سلام علیکم ڈیار ویورز آج ہم آپ کے لئے لائیں ہیں چپٹر نمبر 5 کی پہلی ایکسرسائز جو کہ 5.1 ہے اور یہ کورس ہم نے سارٹ کیا ہوا ہے گلاس ٹین کے لئے اس کی ہم پہلی ایکسرسائز لائیں آج آپ کے لئے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے آپریشن آن سیٹس اس پہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے اگر آپ کو وہ کلیر ہے تو آپ کو آج کی ویڈیو بھی کلیر ہوگی اس کی ٹاپک کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی آپ جا کے پہلے وہ ٹاپک دیکھ لیں پھر آکر یہ والی ویڈیو دیکھیں جو کہ پہلے ایکسرسائز کی ہوگی چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایکسرسائز اگر انٹرسیکشن یونین کامپلیمنٹ ڈیفرنس جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کی ہیں ان کے آپ کو سمجھ آئی ہو تو اس ایکسرسائز کو سالو کرنا بہت ایزی ہے فیپس چپٹر کی پہلی ایکسرسائز ہے جس میں پہلا کوئسچن ہے اس میں ہمیں دو سیٹس اے اور بی دیوئی ہیں سی بھی اور ہم نے یہاں پہ فائنڈ کرنا ہے اے یونین بی تو پہلے پارڈ کو ہم سال کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یونین فائنڈ کریں گے تو ایکسرسائز کا پرسٹ کوئسچن جس میں ہمیں اے اور بی سیٹس گیون ہیں اور ہم نے اس کی پہلے پارڈ میں فائنڈ کرنا ہے اے یونین بی اے یونین بی کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح یہاں پہ لکھنا ہے اے یونین بی اے کی جگہ سیٹ اے جو گیون ہے وہ لکھیں گے ون ٹو تھری یونین کا سائن اسی طرح اور بی کی جگہ بی سیٹ تو بی سیٹ میں آتا ہے زیرو اینڈ ون اب ہم نے اس کا فائنڈ کرنا ہے یونین تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سیٹ ہے سیٹ میں آپ نے ریپیٹیشن نہیں کرنی اگر ایک ایلیمنٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو دوسری دفعہ آپ نے وہ ایلیمنٹ نہیں لکھنا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے یونین میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دونوں کے جو ایلیمنٹس ہوں گے ان کو سیکوینس دے کے اور سارے ایلیمنٹس کو ایک سیٹ میں لکھ دینا ہے یہ ہمارا ہوگا یونین کس طرح سے کہ یہاں بھی دیکھیں زیرو ہے ادھر زیرو نہیں ہے لیکن ادھر زیرو آئے گا کیونکہ یہ تو یونین سیٹ ہے اس میں تو دونوں سیٹس آئیں گی پھر یہ ون ہے یہ بھی ون ہے دونوں کی بجائے ہم ایک دفعہ لکھیں گے ون اور پھر جو باقی ایلیمنٹس رہے گئے اے کے وہ ہیں ٹو اینڈ تھری تو یہ آگیا ہمارے پاس یونین آف اے اینڈ بی جس میں دیکھیں تو آپ دونوں کے ایلیمنٹس آ رہے ہیں زیرو اور ون بھی آ رہے ہیں اور ون ٹو تھری بھی آ رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یونین آف اے سیٹ جس میں دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس ایک ہی سیٹ میں آ جاتے ہیں اب سیکنڈ بار میں ہم نے اے انٹرسیکشن بھی فائنڈ کرنا ہے جس میں سیٹ اے اور بی ہمیں وہی گیون ہے کیونکہ وہی کوئی سن چل رہا ہے ابھی بھی تو ہم اے انٹرسیکشن بھی کیسے فائنڈ کریں گے اسی طرح اے اور بی کی جگہ ہم ان کی سیٹس لے کے لیں گے اے میں ہے ون ٹو تھری انٹرسیکشن کا سائن ویسے ہی پھر زیرو ون اور اب ہم انس کا فائنڈ کریں گے انٹرسیکشن اور انٹرسیکشن میں وہ ایلیمنٹس لکھتے ہیں جو اے اور بی دونوں سیٹس میں موجود ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیرو تو یہاں پہ نہیں ہے سیٹ اے میں ہاں لیکن ون یہاں بھی ہے اور یہاں بھی اس طرح ہمارے انٹرسیکشن میں صرف ون ایلیمنٹ آئے گا کیونکہ باقی سارے کامن نہیں ہیں تو یہ تھا ہمارا انٹرسیکشن آف اے اور بی اس کے بعد ہم لوگوں نے فائنڈ کرنا ہے نیکس پارٹ اگر ہم دیکھیں تو انٹرسیکشن بھی ہو گیا اے یونین سی اے انٹرسیکشن سی بی یونین سی اے انٹرسیکشن اے یہ سارے پارٹس سیملر ہیں آپ خود اس کو اٹیمڈ کر سکتے ہیں نیکس پیرسن ہمارے پاس ہے اے ڈیفرنس بی اور بی ڈیفرنس اے فائنڈ کرنا ہے اور اے بھی دو سیٹس ہمیں گیون ہیں تو ہم اسی طرح پہلے گیون لکھیں گے اے اور بی اس کے بعد تو فائنڈ اے ڈیفرنس بی انڈ بی ڈیفرنس اے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے پھر فرسلی بھی فائنڈ اے ڈیفرنس بی تو پہلے ہم اے ڈیفرنس بی فائنڈ کریں گے اور اس کا فرمولہ ون ہوگی سیٹ بی اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے ڈیفرنس بی اور اس میں ہم وہ ایلیمنٹس پر کریں گے اے کے جو بی میں نہیں ہوں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ون پہلے سیٹ میں ہے اے میں ہے بی میں نہیں ہے پھر تھری فائنڈ سیون سارے ایلیمنٹس بی میں ہیں اس لیے اس کے ڈیفرنس میں صرف ون ہی آئے گا اب ہم فائنڈ کریں گے بی ڈیفرنس اے بی ڈیفرنس اے فائنڈ کرنے کے لئے اسی طرح پہلے ہم سیٹ اے لکھیں گے جس کے ایلیمنٹس سی فور فائی سیون ایٹ ہیں بی سیٹ کے پھر اس سیٹ میں ہم لکھیں گے ون تری فائی سیون اور اس کے بعد ہم ان کا ڈیفرنس فائنڈ کریں گے اور ڈیفرنس اسی طرح سے فائنڈ کریں گے کہ جو سیٹ بی میں ہوں گے وہ سیٹ بی اے میں نہیں ہوں گے تو ہم وہ ان کے ڈیفرنس میں لکھیں گے جیسے ہمائی پس فور دیکھیں تو سیٹ اے میں نہیں ہے اے میں ہے اور ایٹ اس کے علاوہ ایسا ایلیمنٹ ہے جو سیٹ بی میں ہے اور اے میں نہیں ہے تو یہ ہو گیا ڈیفرنس اے ڈیفرنس بی اور ایسی طرح آپ اس کے سیکنڈ اے تھرڈ پارٹ بھی attempt کر سکتے ہیں same to same اسی طرح ہیں میں اب third question کروں گی جس میں universal set A, B and C sets ہمیں گون ہیں اور ہم نے find کرنا ہے ایک compliment اس کا پہلا part میں solve کر رہی ہوں ایک compliment find کرنے کے لئے ہمیں چاہیے universal set اور set A یہ دو sets ہمارے پاس ایک compliment کے لئے use ہوں گی میں نے ان کو اس طرح لکھ لیا اس کے بعد ہم find کریں گے ایک compliment as we know that جیسے کہ ہمیں پتا ہے that A compliment is equal to U difference A U difference A کے equal ہوتا ہے A compliment اب ہم اس میں values sets put کریں گے U کی جگہ Uあり set 1, 2, 3, up to 20 difference back slash and پھر ہم set A کی value یہاں پہ لکھ دیں گے 2, 4, 6, up to 20 اور اب ہم find کریں گے ان کا difference وہ elements جو کے set U میں ہوں گے اور A میں نہیں ہوں گے وہ A compliment میں آئیں گے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1 پھر 3 پھر اس کے بعد 5 up to وہ سارے numbers کیونکہ یہ سارے A کے elements even ہیں اور 20 تک elements آتے ہیں U میں تو سارے وہ numbers جو 19 تک آئیں گے ہمارے پاس اور numbers وہ اس کے compliment میں آ جائیں گے تو اس طرح سے ہم نے A compliment find کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے part B میں آپ نے B compliment پھر C compliment find کرنا ہے دونوں کے طریقہ سیم ہوگا اب میں part 4 attempt کروں گی جس میں A compliment یونیون لینا ہے B compliment سے ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے universal set کے ساتھ set A اور set B دونوں ضرورت ہوگی اور یہ ہمیں اس طرح سے given ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے find کرنا ہے A compliment پھر ہم find کریں گے B compliment پھر ان کا یونیون لیں گے firstly we find A compliment as کہ A compliment is equal to U difference A جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے اب ہم اس میں sets put کرتے ہیں اور ان کا difference find کرتے ہیں اب 20 slash A elements لکھنے ہم نے 2 4 6 up to 20 یہ آگئی set A اب میں ان کا difference find کروں تو وہ elements جو U میں ہے اور A میں نہیں ہے پہلے میں find کر چکی ہوں تو میں direct وہاں سے یہ لکھتی ہوں 1 3 5 یعنی کہ سارے اور numbers ہوں ہوں گے ہمارے پاس وہ آج جائیں گے اس کے compliment میں اس کے بعد ہم find کریں گے B compliment now B compliment is equal to U difference B اور U اور B کی ہم لوگ انہیں sets put کرنی ہے 1 2 3 up to 20 ہمارے پاس U کی set ہے difference back slash اس کے بعد B کی set جو کہ 1 3 5 up to 19 اس کے بعد ہم اس کا compliment find کریں گے تو وہ numbers وہ elements جو U میں اور B میں نہیں ہیں ان میں ہمارے پاس آتا ہے 2 پھر 6 ہوگا 4 ہوگا پھر 6 ہوگا اس کے بعد یعنی سارے even numbers up to 20 آ جائیں گے ہمارے پاس B کے compliment میں اب A compliment B compliment find ہوگیا اب ہم find کر سکتے ہیں ان کا union تو A compliment union B compliment is equals to A compliment کی جو set ملی تھی وہ یہاں لکھیں گے ہم 1 3 5 up to 19 union B compliment جو کہ سارے even numbers کی set 2 4 6 up to 20 یہ سارے آجائیں گے B compliment کی جگہ اور اب ہم ان کا union find کریں گے تو union میں آپ نے کیا کرنا ہے سارے elements کو ایک ہی sequence میں لکھ دینا ہے تو آپ جیسے دیکھیں ایک even ہے 20 تک ایک odd ہے دونوں کو ہم 1 2 3 up to 20 direct ملا کر لکھ دیں گے یہ اس کی union کو اس طرح بھی کہ سکتے ہیں کہ a complement union b complement is equal to کیونکہ یہ سارے elements universal set کے ہیں تو u ہم لکھ سکتے ہیں اب دیکھ لیں universal set یہ ہمارا find ہو گیا اس کا یہ بلا part a complement union b complement complement اس طرح آپ نے same to same یہ جو ہمارے 7 part ہے اور 10 part ہے یہ آپ نے اس طرح کرنے ہے same کام ہے اس میں اب part 5 ہم solve کرتے ہیں تو جیسے کہ ہمیں یہاں پہ پہلے a complement b complement find کرنا ہے تو اس کو میں یہاں پہ اس طرح کرتے ہوں کہ پچھلے part سے a complement b complement direct وہاں سے لے کر یہاں میں put کر دوں گی جیسے آپ دیکھ لیں last part میں آپ نے start کیا تھا ہم نے اس طرح اس part کو بھی start کرنا ہے پہلے a complement find کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہم set مل جائے a complement کی پھر b complement find کر لیں u difference b سے b complement مل جائے گا اس کے بعد ہم نے ان دونوں کا intersection find کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک complement b complement pick کر لیا اور اب ہم ان intersection find کریں گے اس طرح سے ہم نے لگ دیا اب ہم کیا کریں گے a complement اور b complement کی جگہ پہ یہ sets لگ دیں گے 1 3 5 up to 19 intersection کا sign اسی طرح اور 20 complement کی set 2 4 up to 20 اور ان کے intersection میں وہ elements آئیں گے جو دونوں میں common ہیں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک even set ہے ایک odd set ہے تو ہم میں اس کے intersection میں کوئی بھی intersection ہوگا وہ ہمیں empty set لے گا ٹھیک ہے اور empty set کو ہم دوسری notation میں بھی لکھ سکتے ہیں جو ہم لکھیں گے ابھی کہ empty set ہو تو ہم اس طرح لکھیں گے intersection بھی complement is equal to zero لگا کے اوپر cross لگا دیں اس کو بولتے ہے null set کی notation چند ٹھیک تو یہ تھا ہمارا یہ والا part اس کے بعد آپ نے book میں دیکھیں اگر کہ next جو parts ہیں وہ same اس طرح ہیں کہیں پہ ہمارے پاس ایک complement set کے ساتھ union ہے اس set کا اب یہاں بھی دیکھیں b intersection ہے ایک complement کے ساتھ پھر ایک intersection ہے c complement کے ساتھ اور پھر اس کے بعد c کا complement کا intersection ہے c set کے ساتھ یہاں پہ بس ایک چیز خیال رکھنی آپ نے کہ ایک complement set ہے اور ایک normal set ہے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ یہ سارے parts attempt کر سکتے ہیں same اس طرح سے تو باقی اس ان کو آپ solve کریں اور اگر solve نہیں ہوتے تو comment section میں آپ مجھے بتائیں پھر ہم انشاءاللہ اس کو discuss کریں گے next ہمارے پاس question number 4 set you given set of natural numbers up to 15 اور اس کے بعد ہم نے سارے parts کو solve کرنا ہے same as it is جیسے question number 3 کیا ہے question جیسے پہلی ہے universal set of natural numbers up to 15 تو اس کو ہم لکھیں گے 1 2 3 up to 15 یہ ہو جائے گی universal set ہمارے پاس اس کے پاس set A set of even numbers up to 15 even numbers 15 تک 2 4 6 8 up to 15 نہیں لکھیں 14 لکھیں کیونکہ last even number 14 آرہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد B میں odd numbers ہیں up to 15 ہم سارے لکھ دیں گے odd numbers یا جائیں set B میں اس طرح یہ 3 sets لینی ہے اور اس کے سارے parts کو solve کرنا ہے complements ہیں اس طرح union لینے ہے intersection لینے ہے جیسے question number 3 same اس طرح ہے کیونکہ یہاں پہ ہے 5 compliment جو کہ null set کا compliment اور null set کا compliment find کریں یوں difference null set سے اور یا ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیونکہ کوئی بھی element نہیں ہے تو یہ universal set کے ہی equal آئے 5 کا compliment پھر ایک universal set کا خود سے difference find کرنا ہے تاکہ یوں compliment find کریں یہ دو questions ذرا سے new ہیں technical ہیں آپ نے ان کو solve کرنا ہے same پچھلے questions کے method پھر انشاءاللہ پھر اس کو discuss کریں اگر آپ سے solve نہ ہوئے تو comment section میں مجھے لازمی بتائیں یہ تھی ہماری آج کی exercise ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ